بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل ناروہ کے کیپٹل اوصلوں سے چیئرمنٹ پی ٹی آئی جناب گوھر علی خان صاحب نے اسلامباد میں ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پرسوں سے یعنی کہ سترہ فروری سے پی ٹی آئی پورے ملک میں پورے پاکستان میں پر امن طور پر سارے پاکستان میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروے گی اور یہ احتجاج کیوں ہوگا وہ اس لیے ہوگا کیونکہ آٹھ اور نو فروری کی شب جو کھلوار ہوا جو عوام کے منڈٹ کو سبتاج کیا گیا عوام کے منڈٹ کا جو گلہ گھونٹا گیا جو اس پر ڈاکہ جو پڑا اس کے اگینٹ جو ہیں وہ ہم پورے ملک میں جو ہیں وہ پورا من طور پر احتجاج کر ریکارڈ کرویں گے اور انہوں نے اس حدشات کا اظہار کیا کہ امید ہے کہ اس دفعہ جو ہیں وہ کوئی گرفتاریاں نہیں ہوں گی اور آپ کو پتا ہے پچھلے ایک دو مہینے میں پی ٹی آئی کی جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ سب کو پتا ہیں کہ کہیں پہ نہ تو الیکشن کے پوری کمپین میں نہ تو ان کو کوئی کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت تھی نہ کوئی جلسہ نہ جلوس تو کسی بھی طریقے سے جو ہیں وہ 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 اپنی جو ہیں وہ اپنی جو ہیں وہ اپنی ایکسرسائز نہیں کر سکے جو ایک پی ٹی آئی کی جو جو ایک سیاسی ایک جماعت کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے الیکشن سے قبل وہ کر ہی نہیں سکے تو انہوں نے خدشات کا اظہار گیا کہ امید ہے کہ اس دفعہ جو ہیں وہ ہماری جو ہیں وہ گرفتاریاں نہیں ہوں گی کیونکہ اب جو ہیں وہ حالات قدر مختلف ہیں اور ذرا ڈیفرنٹ ایک سناریو ہے اور انہوں نے ساتھ میں ایک اور بھی کہا کہ جی ہم کسی بھی پاور پالٹکس کا جو ہیں وہ حصہ بھی نہیں بننے جا رہے تو یہ کافی جو ہیں وہ چیم گہیاں تھی جی کہ پی 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 اور پی ٹی آئی جنرل شاید پھر شیک ہنڈ کر لیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایکسر جو ہیں وہ ایک فیک خبر ہے اور مجھے ذاتی طور پر بھی بڑی عجیب لگتی ہے ایسی باتیں لیکن اس کی کوئی صداقت نہیں ہے نائی کوئی اس کی کوئی تصدیق کا رہا ہے تو خدا رہا ایسی باتوں پر جانو وہ کان نہ دھریں اس کے علاوہ جو سابق جو سپیکر تھے جناب سابق سپیکر نیشنل سمبلی جناب صدقیصر صاحب نے آج بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات کی تو انہوں نے وزیراعظم پاکستان کے لیے نامزد کیا ہے تو انہوں نے جناب عمر ایوب کو نامزد کیا ہے وزیراعظم کے لیے تو بڑا ایک موتبر بڑا ڈیسینٹ اور بڑا ایک جرت کا نام ہے عمر ایوب آپ کو پتا ہے کہ پچھلے پورے یہ الیکشن کی کمپین میں اور اس سے پہلے جتنی مشکلات اس بندے نے برداشت کی ہیں یا شاید کسی نے کی ہوں عمر ایوب بڑا پڑا لکھا بندہ ہے امریکہ سے ڈگری ہولڈر ہے پلس یہ ہے کہ ہماری جو پریویس گورنمنٹ تھی اس میں جو فیٹرل ایکنامک سفیر کے منسٹر بھی تھے تو بڑی ایک بہترین شخصیت ہے اس کے علاوہ دوسرا نام بھی انہوں نے نامزد کیا دوسرا نام جو پیج کیا گیا جناب بمیہ اسلام اکبال صاحب کو وزیر اللہ پنجاب اب آپ کو پتا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب کے لیے ظاہر ہے پاکستان کا جو سکسٹی پرسن جو پورشن ہے وہ پنجاب میں جو ہے نا وہ پنجاب ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے بندہ بھی اسی طرح درہلے کا ہو پرانے جو ایکسپیرینس ہے آپ نے دیکھی تھے پچھل دفعہ جو بزدار کے ساتھ ہوا اس کے بعد جو دوسری جو اب عمل جو زیر بحث رہے ابھی ظاہر ہے اس کا تو ٹائم نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں اسلام اکبال جو ہے نا بڑا ایک دبانگ اور بڑا ڈیسنٹ اور بڑا ایک جاندار قسم کا نام ہے آپ سب نے جو ہے نا وہ اسمبلی میں اس کو سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا اور کیا ہی ضبطت شخصیت ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ ای ٹھنک انفرمیشن اور کلچر کے جو ہے نا وہ منیسٹر بھی تھے تو اس کے علاوہ پہلے جو کیپی کے جو وزیراعالہ ہیں وہ بھی نامزد ہو چکے ہیں وہ نام تو میرے حال ہے پرسوں ترسوں کا جو ہے نا وہ آ چکا ہوا تو اس میں آج بھی بلکہ ایک خبر جو ہے نا وہ بڑی زیر گوھر تھی بلکہ بڑی عام تھی کہ جی علی امین گنڈاپور کا نام جو ہے نا وہ ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے نا وہ جاری کر دی گئے ہیں وہ شاید لاہور پولیس کو مطلوب ہے نو مئی کے واقعات میں تو اب دیکھتے ہیں جی کہ یہ بلی چویا کا کھیل جو ہے نا وہ کب تک جاری رہتا ہے اور کب تک جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ انڈ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے برحال آئی ہوپ فرد بیسٹ اس کے علاوہ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے دو نام بھی جو ہے نا وہ زیر گوھر ہیں جن میں جو سب سے بڑا جو نام ہے وہ ہنجی چیئرمن پی ٹی ہے جناب گوھر علی خان صاحب کا نام جو ہے نا وہ زیر گوھر ہے اس کے علاوہ جو شیر افضل مروت ہیں ان کا نام بھی جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر جو ہے نا وہ زیر گوھر ہے تو یہ بہت بڑے نام ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے نا اس کی بڑے ذمہ داری ہوتی ہے اس نے پورا ہاؤس جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے یہ وہ راجہ ریاض کی طرح تھا تو یہ معاملہ نہیں ہوگا اس میں جو ہے نا بڑا ٹف ٹائم ملے گا اور یہ آپ ذرا دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی جو اس دفعہ کی سٹرٹیجی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ جتنا غم و غصہ اور جتنی تنقید جو ہے نا وہ اگر شباز شریف وزیر اظم بنتے ہیں تو ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور جتنا جو مزے کی جو نشست ہیں جہاں پہ جو ہے ڈسین میکنگ ہے یا جتنے جو ان کے طرف کے پتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوں گے اور آپ کو میں اور بھی بات ایک بتاتا چلوں شاید میں نے پچھلی دفعہ میں نے میں بھول گیا تھا وہ یہ تھی کہ جناب جے یو آئی کے فضل عزمان صاحب نے بھی جو ہے نا وہ بائی کٹ کیا ہے جی کہ میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہوں گا وہ اس لیے بھی نہیں رہنا چاہتے کیونکہ کے پی میں جتنے جوتے نونلی کو کے پی میں پڑے ہیں شاید ہی کسی کو پڑے ہوں تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ہو جاؤں کیونکہ کے پی میں تو ان کا سیاسی جنادہ نکل چکا ہے اور یہ چونکہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں تو ایک بڑا کیا کہنا چاہیے ایک خاندانی سیاست ہے ہماری جس میں ظاہر ہے خاندانی تو ہوگی جس میں بیٹے کو بھی الیکشن پر لڑا دیا دوسرے بیٹے کو بھی لڑا دیا بہنوئی کو بھی بھائی کو بھی سب کو یہ اس میں دکھیل دیا تو سارے جو ہے نا وہ سیاسی جو ہے نا وہ سیاست کا شکار ہو گئے اور سارے جو ہے نا وہ زمین بوس ہو گئے تو میران خان نے ویسے کیا ہی انتقام لیا ان سے کہ ان کی جو ہے نا کے پی سے سیاست ہی ختم ہو گئی ہے یہ تو ان کی تھوڑی سی خوش قسمتی کہہ لیں کہ یا انہوں نے کشن انہوں نے رکھا ہوا تھا اصل میں ان کو پہلے سی پتا تھا کہ میرے سارے سلوک کیا ہونا ہے تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ حفظ ماں تقدم کے طور پر جو ہے نا وہ کوئٹا یا بلوچستان سے جو ہے نا انہوں نے ایک سیٹ جیتی جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ یہ تھوڑا سا سانس لے رہے ہیں ادر وائز تو سیاسی تدبین ہو چکی تھی ان کی خیر اب میں چلتا ہوں جی ایک اور خبر کی طرف وہ یہ ہے جی کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ شاید وہ آپ اس میں کوئی جوائنٹ وینچر کریں کسی بھی طریقے سے تو یہ اکثر جو ہے نا وہ فیک خبر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے تو آپ کسی بھی طرح سے جو ہے نا ایسی باتوں پر جو ہے نا وہ بلیو نہ کریں ایک اور خبر جو ہے نا میں آپ کو بتاتا چلوں وہ بھی بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ہے نا پی ٹی آئی جو ہے نا وہ میریٹ ہوتل اسلام آباد میں دو بجے جو ہے نا وہ ایک پریس کانفرنس کا اجراء کرنا جارہی ہیں یہ پریس کانفرنس ہوسٹ کریں گے بریسٹر راجہ اکرم آہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور ساتھ میں شیر افصل مروت صاحب اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جس میں آہ ناشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو جو ہے نا انوائٹ کیا گیا ہے اور سب کے سامنے کل جو ہے نا وہ سب کے سامنے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ فارم فورٹی فائب کا کچھا چٹھا جو ہے نا وہ سب کے سامنے کھول کے رکھیں گے تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے ناشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا تو یہ زور گھور کیجئے گا اور جو بندہ جو ہے نا وہ وہاں پہ پہ پہنچ سکتا ہے پریس کے سسلے میں وہ ضرور پہنچے اور ادروائی جو ہے نا وہ اس کی غبر کو بھی جو ہے نا وہ آگے شیئر کریں پہلی دفعہ جو ہے نا فارم فورٹی فائب کا کچھا چٹھا جو ہے نا وہ کھولنے جا رہے ہیں وہ آن لائن کریں گے سب کے سامنے رکھیں گے ناشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی سامنے تو یہ آج کی جو ہے تازہ خبریں ہیں جی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور تو یہ آج کی سپیشل خبریں ہیں جی آئی ہوپ فر بیس جی پی ٹی آئی کا احتجاج جو ریکارڈ ہو رہا ہے سترہ سے اور پلس جو کل جو ایک پریس کانفرس ہے جو دو نام جو نکلے ہیں جی وزیر اعظم کے لیے عمر عیوب کا اور وزیر اللہ کے لیے جناب میاں اسلام اقبال کا اور علی امین گنڈاپور کا نام تو آلریڈی جو ہے نا وہ دیا جا چکا ہے اور اپوزیشن لیڈر کے دو نام ہیں جس میں جناب گوھر علی خان صاحب اور شیئر افصل مربح صاحب ہیں تو دائیس سٹوری فرام مائی سارٹ جی تینکیو سو مچ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے تینچالہ ملتے ہیں